جشن مشاعرہ دہلیس تک پہنچنی کی کوشش کر رہا ہوں بڑے ہی عدب کے ساتھ آپ کے درمیان آلی جناب شارق انعامی سے گزارش کر رہا ہوں کہ مائک پر آئیں اور اپنے کلام سے ہم سامعین کو نوازیں اس شیر کے ساتھ شارق انعامی صاحب کا استقبال کہ زمانہ کہہ رہا ہے یہ سخنور کتنا اچھا ہے کہیے مچل کے سبحان اللہ زمانہ کہہ رہا ہے یہ سخنور کتنا اچھا ہے لبو لہجے کا نغماتی پیکر کتنا اچھا ہے اور ملی ماں کی دعاوں کی بدولت عالمی شہرت جناب شارق انعامی کا مقدر کتنا اچھا ہے ملی ماں کی دعاوں کی بدولت عالمی شہرت جناب شارق انعامی کا مقدر کتنا اچھا ہے ماہ اکبر برادر مکرم علی جناب شاریخ انعامی صدر باوکار ڈائز پر جلوہ فروز شورہ اکرام مولماء اکرام اور منجیر پٹی و قرب و جوار کے عدم نواز سامعین السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ دوستو دردرہ سے تشریف لائے ہمارے مہمانان کرام جناب ممنا بھائی گدوپور سامع سیوی ماسٹر محمد یوسف صاحب سلیم غرف بابا مفتی خورشید صاحب جناب حاری صاحب بینہ پارا جن سے آپ سبھی حضرات واقف ہوں گے جو پڑی ہی اٹھی کومنٹی کرتے ہیں ڈاکٹر دنواز صاحب ایس ایم چائلڈ کیئر سرائمیل جناب حافظ سالم صاحب مدارپور جناب زبیر چچا منجیر پٹی جناب ایوب چچا منجیر پٹی مفتی خورشید صاحب بھی تشریف رکھتے ہیں سب کی دعائیں چاہتا ہوں اور بہت شکریہ ادا کرتا ہوں اہل منجیر پٹی اور حافظ املاق جملہ تمامی احباب کا جنہوں نے اس ناچیز کے نام آج کی شام منسلک کی ہے دوستو میں ایک بات بتاؤں جو میں پچھلی بار کہہ کے گیا تھا وہ پھر میں اس بار کہہ رہا ہوں کہ میں وہ ٹمٹی ماتا ہوا چراغ تھا جسے بجھانے کے لیے بہت ساری آدھیاں تائنات کر دی گئی تھی لیکن اس چراغ میں مثل لہو منجیر پٹی نے یہ نادیا موشارہ رکھا ہے میں بہت شکر گزار ہوں تمام اہل منجیر پٹی کا اور تمام اہل آزم گڑ کا دوستو بہت زیادہ تمہیدی کفتگو نہ کرتے ہوئے تمام اہل منجیر پٹی کو مبارک بات پیش کرتے ہوئے ایک مطلبہ ایک شیر سے اپنے شہری سفر کا آغاز کرتا ہوں مجھے ایک شیر یاد آتا ہے حافظ املاق صاحب اپنے شہری آزم گڑ کے لیے کہ میں کب کہتا ہوں وہ اچھا بہت ہے سن کے بتانا میں کب کہتا ہوں وہ اچھا بہت ہے مگر اس نے مجھے چاہا بہت ہے میں کب کہتا ہوں وہ اچھا بہت ہے مگر اس نے مجھے چاہا بہت ہے اور خدا اس شہر کو محفوظ رکھے یہ بچوں کی طرح ہستا بہت ہے دوستو بہت شکریہ دا کرتا ہوں تمامی حاضرین کا اور صاحب تھوڑا سا جو جیسا میرا مائک آپ بناتے ہیں میری صاحب سے بنا دیجئے اس میں ریپیٹ ڈال دیجئے مطلع پر یہ خدمت ہے ناتے پاک کا ایک مکرہ ایک شیر پیش کرتا ہوں بطر یہ خاص بلاحظہ فرمائیں آہ تچھے بھائی زندہ بات زندہ بات کہ ہر نظر ہر نظر ہر نظر ہر نظر تا پوٹھے کی میں ہی شہر کے دل خوف سے ہر قلیچہ دہل جائے گا بول دیں پھر تو والا سبحان اللہ رشتہ ہوتا ہوں سماتھ فرمایا کہ ہر نظر تا پوٹھے کی میں ہی شہر کے دل خوف سے ہر قلیچہ دہل جائے گا کہ ہر نظر تا پوٹھے کی میں ہی شہر کے دل خوف سے ہر قلیچہ دہل جائے گا خوف سے ہر قلیچہ دہل جائے گا جائے گا اوہے کے اوہے کے اوہے کے اوہے کے کالی کملی وہ آ جائیں گے اوہے کے کالی کملی وہ آ جائیں گے ہشر کا سارا نقشہ سارا نقشہ جائے گا اوہہ زندہ بات زندہ بات کیا کہنے بھائی شارقی نامی صاحب زندہ بات زندہ بات بہت اچھے بھائی شارقی نامی آہا بہت شکریہ سبحان اللہ سبحان اللہ زندہ بات زندہ بات زندہ بات بہت شکریہ بہت شکریہ شکریہ ہافیز ملاک صاحب کی جانب سے بہت شکریہ ہاتھا کرے نوازش کہ ہر نظر تاب اٹھے گی میں ہی شہر کے دل خوف سے ہے کہنے جا دے ہل جائے گا اوڑ کے کالی کملی وہ آ جائیں گے ہجر کا سارا نقشہ بدل جائے گا اور عالم نفس نفسی میں اے ہم نبا دیکھے نہ ایسے میں عظمت مصطفیٰ دیکھے نہ ایسے میں عظمت مصطفیٰ اوڑ کے عالم نفس نفسی میں اے ہم نبا دیکھے نہ ایسے میں عظمت مصطفیٰ موسکونا کر جو دیکھیں گے صلی اللہ موسکونا کر جو دیکھیں گے صلی اللہ ہر پریشان دل پھر میں چل جائے گا موسکونا کر جو دیکھیں گے صلی اللہ ہر پریشان دل پھر میں چل جائے گا بہت زندہ بہت زندہ بات بھائی شاری قنامی بہت شکریہ دوستو سمامی احباب کے بہت شکریہ دوستو آج کی میں بات ہوں تو کل ہو گیا خیر میں کل کی بال بتاؤں فجر کی نماز میں مسجد میں پہنچا تو میں نے دیکھا کہ اس میں جو ہے ایک سب بھی مکمل نہیں ایک سب بھی مکمل نہیں اور جب سمجھ میں آیا کہ اس امت کی بربادی کی وجہ سے یہی ہے کہ ہم اپنے رب سے اپنا تعلق کو ہم نے اپنے تعلق کو ختم کر دیا ہے میں ایک مطلع ایک شیر پیش کرتا ہوں اہلِ علم کا مجمعہ ہے آزم گر کا یہ آزم گر کے سرزمین ہے مجھے تمہید کے ضرورت نہیں ہے میں پیش کرتا ہوں مطلع آپ کو اپنی ذہین سماتوں کے حوالے کرتا ہوں سن کے بتائیے گا پیش کرتا ہوں بلا ہے جعفر فائم فائم کہ کسی نے کہاں آتا میں اچھا لگتا ہے کسی نے کہاں آتا میں اچھا لگتا ہے رے شم کے رومار میں اچھا لگتا ہے رے شم کے رومار میں اچھا لگتا ہے کسی نے کہاں آتا میں اچھا لگتا ہے مسجد کی تافیر ملینا احمد کو مسجد کی تافیر ملینا احمد کو لیکن لولو مال میں اچھا لگتا ہے ایک لولو مال میں اچھا لگتا ہے اٹھے رہے اسرائیلی طوفان کا رخ موڑ دو 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 امینا مل کر چلو اٹھے رہے اسرائیلی طوفان کا رخ موڑ دو اٹھے رہے اسرائیلی طوفان کا رخ موڑ دو کیا کہنے بھئی شاریخ اٹھے رہے اسرائیلی طوفان کا رخ موڑ دو اور مسلکی جھگروں سے پڑھنے دو پڑھنے دو مسلکی جھگروں سے امت کا بہت نقصان ہے آج ہماری امت کے بندی وہاں بھی شیعہ میں بڑھنے دو اٹھے رہے اسرائیلی طوفان کا رخ موڑ دو مسلکی جھگروں سے امت کا بہت نقصان ہے مسلکی جھگروں سے امت کا بہت نقصان ہے اے مسلمانوں سنو ہاں اے مسلمانوں سنو مسلکی کا جھگرہ چھوڑ دو نعر تکویر سرزمین ونجیر پٹی نعر تکویر ماشاءاللہ کی دیو بندی بریلی چھوڑو یہ لڑائی بتاؤ کیا دے گی دیو بندی بریلی چھوڑو یہ لڑائی بتاؤ کیا دے گی ارے ایک ہو جاؤ تم خدا کے لیے ورنہ دنیا تمہیں مٹا دے گی ایک ہو جاؤ تم خدا کے لیے بہت اچھے بہت شایر پٹی اب میں یہاں سے صرف اکیر پٹی اپنی جگہ لے پا ہوں مہمان شروع ترشیف رکھتے ہیں ہم میرے مہمان ہیں میرے دوست ہیں آپ انہیں سکریں گے ایک مدتہ دو شروع پڑتا ہوں بلکل تبانائی بشارے میں جان پیدا کر دیئے اچھا پیش کرتا ہوں سمانت فرمائے ہوں کہ جیتے جی جل جیتے جی جل نہ تے پیر دوست کا جلوہ دیکھا جیتے جی جل نہ تے پیر دوست کا جلوہ دیکھا جیتے جی جل نہ تے پیر دوست کا جلوہ دیکھا جیتے جی جل نہ تے پیر دوست کا جلوہ دیکھا جس نے پیسے 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 پر کونے نیکا روزا دیکھا جس نے پیسے پر کونے نیکا روزا دیکھا کہ کیا بتاؤ کہ کیا مدینہ ہے بس میرا مودا مدینہ ہے بس میرا مودا مدینہ ہے کیا کوئی تو سرام مدینہ ہے ان کی آنکھوں کا نور تو دیکھو جکہ دیکھا ہوا مدینہ ہے جکہ دیکھا ہوا مدینہ ہے دنیا والے دنیا والے تو درد دیتے ہیں درد دل کی دوا مدینہ ہے پیری سو لندن کہتے ہیں کھا تو پیری کیا دیکھا پیری سو لندن کہتے ہیں کھا تو پیری کیا دیکھا کچھ نہ دیکھا 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 کچھ نہ دیکھا کچھ نہ دیکھا جو نہیں کم بد خزرا دیکھا بھئی زندہ بہد زندہ بہد زندہ بہد کیا کہنے بھئی شاری قنامی بھائی زندہ بہد بہ دیکھا بہت اچھے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ ڈاکٹر فوجیل صاحب پیہانی نے وہاں پیہانی میں بیٹھ کے دعاوں سے نواز رہے ہیں سو روپے کی نام سے نواز رہا ماشاءاللہ سنیں گے انشاءاللہ بول دیں مجھے سبحاناللہ پیشکت آؤ سنیں کہ کچھ نہ دیکھا جو نہیں گم بیٹے خزدہ دیکھا کی بس بھی محبوب سجانے میں مزا آتا کہ بس بھی محبوب بس بھی محبوب سجانے میں مزا آتا ہے بس بھی محبوب سجانے میں مزا آتا ہے نہ تو سننے میں سنانے میں مزا آتا ہے نہ تو سننے میں سنانے میں مزا آتا ہے دھرتا رہتا ہوں تماشاں نہ بنا دے دنیا جتا رہتا ہوتا معاشا نہ بنا دے دنیا عشق چھپ چھپ کے بہانے میں مزا آتا ہے عشق چھپ چھپ کے بہانے میں مزا آتا ہے زمزموں کو سر تصنیم نہیں لکھ سکتا اے نبیہ بکتازی میں نہیں لکھ سکتا میں اگر سا سمندر کی نیچوروں راحت آپ کے نام کی ایک میم نہیں لکھ سکتا حسنیو صوفے پینا قربا میں زول خان ہو دی کیا کرے؟ حسنیو صوفے پینا قربا میں زول خان ہو دی کیا کرے؟ یہ تو اچھا یہ تو اچھا ہوا آقا کانا چہرہ دیکھا یہ تو اچھا آہ بھئی زندہ باز زندہ باز دور طرح سے آئے ہوئے تمام میرے احباب کی حکم تھا کہ فلسطین کے حوالے نظم میں نے پڑھی تھی اسے پڑھنے کے لئے کیونے 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 کیون کہ نبیوں کی امامت فرمائی کہ نبیوں کی امامت فرمائی صدرہ پہ سواری پہنچائی پھر اپری کرم پھی لہرائی پھر اپری کرم پھی لہرائی چلت بھی لیکھ کے للچائی سنو عرب تا جو مہتاب ہے لا جواب 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 ہے ایک بند پیش کلتا ہوں ہماری تمام مسلمان مومن بہنے کیا تھرنم کے ساتھ کا بٹی کھیل لے ہو پردہ نشیر مائے بہنے بھی اس مشارعے کو سن رہی ہیں ان کے حوالے سے ایک بند پیش کرتا ہوں اور اس میں نیاپن نظر آئے دعائیں چاہتا ہوں تمام بہلے منجیر پٹی گی پیش کرتا ہوں سمات فرمائی لا جواب ہے لا جواب ہے لا جواب ہے یہ حسن و وفا کا پیکر ہے ربانہ سبحان اللہ کہ یہ حسن و وفا کا پیکر ہے وہ بنارس سوک سے بہتر ہے یہ حسن و وفا کا پیکر ہے وہ بنارس سوک سے بہتر ہے تیرا حسن ہی اس کے اندر ہے تیرا حسن ہی اس کے اندر ہے یہ شم کے لیباس سے بہ کر ہے تیرے طن پہ جو کالا ہے جا کو ہے لا جواب 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 ہے واہ بھائی زندہ بات زندہ بات سبھان اللہ کہ لا جواب ہے لا جواب ہے کہ تیری ذات سے دنیا مہکتی ہے میکتی ہے کیے نہیں میکتی ہے اگر ہمہکتی ہے تو بولنے سبھان اللہ کہ تیری ذات سے دنیا مہکتی ہے تو زکھ تیر academia میں سے دیرتی ہے تو زکھ تیرے نام سے درتی ہے اور جنت عشعش کرتی ہے یہ جادنی تجھ سے چمکتی ہے تو علب نہ کھلتا گناب ہے لا جواب ہے لا جواب ہے لا جواب ہے لا جواب ہے اور اس لفلے کا آخری پر پیش کرتا ہوں اہل ایمان کے ایمان کو پٹولنے کی کوشش کرتا ہوں دیکھتا ہوں کونسا شخص اس مجمع میں ہے جو اپنا ہاتھ لیسے کر کے ساموشی سے سلتا ہے پیش کرتا ہوں اگر شارع کی نامی زندہ دلی سے سچائی کی بات کرتا ہے تو اہل اعظم کر سچائی کی بات پر دنکے کی چوپیا بات پر ہوتے ہیں ایک پر نہ خریفت پر پیش کرتا ہوں سماتے ہیں کہ لا جواب ہے لا جواب ہے لا جواب ہے لا جواب ہے آقا پہ جو اگلی اٹھاتا ہے آقا پہ جو اگلی اٹھاتا ہے اسلام کو آنکھ دکھاتا ہے جو امن کا دیب پوچھاتا ہے اس دیش میں آقا لگاتا ہے اس دیش میں آقا لگاتا ہے سر اسے کا اوڑا لا ساواب ہے لا جواب ہے لا جواب ہے لا جواب ہے ایک شر پڑھ جلو ایک شر پڑھ جلو مہمان لوگ بیٹھیں تھوڑا سا خیال کیجئے میں دیکھتا ہوں پڑھ رہا ہوں سا سناوں گا میرے بھائی سناوں گا میں تمہیں کو سناوں گا انشاءاللہ میں پڑھ رہا ہوں سا مات کرے اے مسلمانوں فلسطین کی آہیں سن لو مجھے کوئی داد نہیں چاہیے آپ دل کے کانون سمات کر لیں کہ اے مسلمانوں فلسطین کی آہیں سن لو چیختیں بچوں کی ہر آن فغائیں سن لو اے مسلمانوں فلسطین کی آہیں سن لو کوئی سعودی ہے کوئی ترکی کوئی افغانی بنت عربی ہو مگر کام تو ہے شیطانی کر مسلمان تھے تو اقسا کی حفاظت کرتے کرتے ایمان کی طاقت تو نہیں تم ڈردے اپنے ہاتھوں میں فقط جام لیے بیٹھے ہو تم یہودی کے غلامان بنے بیٹھے ہو اپنا ایمان اپنا ایمان نے بھی اپنا دھرم بیچ دیا تم نے نبیوں کی زمینوں کا بھرم بیچ دیا اے مسلمانوں فلسطین کی آہیں سن لو ایک شر پر دیو اے مسلمان کی اے مسلمان میری آگن کو بس پیاری سمیہ کارنا اے مسلمان میری آگن کو اے مسلمان میری آگن کو بس پیاری سمیہ کارنا اے مسلمان میری آگن کو بس پیاری سمیہ کارنا دنیا یہ ستائے گی تم چھوڑ کے مت جانا دنیا ماشاءاللہ اللہ ہوسنی یوسف کو دیکھ کر کٹی کتنی اُنگلی آن ہوسنی یوسف کو دیکھ کر عسد بھائی ہوسنی یوسف کو دیکھ کر کٹی کتنی اُنگلی آن یہاں چاند کٹ گیا اُنگلی Euch buscar کر حسن یوسف کو دیکھ کر کٹی کتنی انگلیاں یہاں چاند کٹ گیا انگلی کو دیکھ کر وقت نہیں ہمارے بچ سیدھے سیدھے